اغوان بہن بھائیوں سے گزارش ہے خدا را ہمارے وسائل پر مزید بوجھ نہ بنے وہ اپنے ملک واپس جائیں چوری، قطر، ڈکیتی حتیٰ کہ دہشتگردی جیسے واقعات میں بھی اغوانستان اور اغوانی بھائی ملویس پائے گئے ہمارے معاشی نقصان میں بھی ڈالر کی صورت میں ہو چاہے وہ ٹریڈ کی صورت میں ہو اغوانی بھائی ملویس پائے گئے وہ اپنے ملک واپس جائیں وہاں ایک بہترین اسلامی حکومت قائم ہو چکی ہے وہاں آپ کی جان اور مال کو کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں مولانا فضل رحمان صاحب کبھی کشمیر اور کبھی اغوان پر سیاست کرتے ہیں یہ وقت سیاست کا بالکل نہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام جان محمد بنگش ہے میں زلی صدر ہزارہ قومی محاذ ہوں اور ایک سوشل ورکر بھی ہوں آج آپ سے ایک اہم موضوع پر بات کرنے آیا ہوں رشن وار سے لے کر آج تک ہم نے اپنے اغوان بین بھائیوں کو کھلے دل سے نہ صرف قبول کیا آباد کیا بلکہ ہم نے ان کو کیمپو تک محدود کرنے کی بجائے ان کو گلی محلوں شہروں اور گاؤں میں اپنے ساتھ آباد رکھا ان کو روزگار صحت تعلیم کی سہولتوں میں برابر کا حصہ دیا جس کی نظیر دنیا میں کہیں نہیں ملتی ہمارے اس عیسار اور بھائی چارے کی وجہ سے پاکستانیوں کے وسائل میں نہ صرف کمی ہوئی بلکہ ہم پاکستانی بہت سی بنیادی ضروریات سے بھی محروم ہو گئے اس کے باوجود ہم نے اغوان بین بھائیوں کو اس سب چیزوں میں برابر قیصہ دیا اور کھلے دل سے قبول کیا اور ان کی کھلے دل سے عرصہ تیس سے پینتیس سال مہمان نوازی کی چاہے اغوان بین بھائیوں نے پاکستان کو برا سمجھا چاہے انہیں دشمن گردانہ ہمارے ملک میں امن و آمان بھائیوں کی صورتحال کی دھجیاں بکیری چوری کتر ڈکیتی زنا جیسے واقعات میں ملوث پائے گئے حتی کہ دہشتگردی جیسے واقعات میں بھی اغوانستان اور اغوانی بھائی ملوث پائے گئے اور آج کل کی جدید تحقیق کے مطابق ہمارے معاشی نقصان میں بھی چاہے وہ اجناس کی صورت میں ہو چاہے وہ ڈالر کی صورت میں ہو چاہے وہ ٹریڈ کی صورت میں ہو اغوانی بھائی ملوث پائے گئے ہیں اگر آپ بغور مطلع کریں اس دنیا کا بغور مطلع کریں تو آپ کو معلوم ہوگا جس ملک میں جنگ ہوتی ہے وہاں مہاجرین ہجرت کرتے ہیں اور جب حالات ٹھیک ہو جاتے ہیں تو مہاجرین واپس اپنے ملکوں میں چلے جاتے ہیں بلکل اسی طرح اغوان مہاجرین کی بھی اولین ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے ملک واپس جائیں اپنے ملک کی ترقی میں بھرپور کردار ادا کریں وہاں ایک سٹیبل حکومت قائم ہو چکی ہے اور خدارہ ہمارے وسائل پر مزید بوجھ نہ بنیں اور ہمارے بچوں کے مستقبل کو نچوڑ نچوڑ کر مزید نقصان نہ دیں میری خدارہ اغوان بہن بھائیوں سے گزارش ہے کہ اپنے ملک جاؤ وہاں ایک بہترین اسلامی حکومت قائم ہو چکی ہے وہاں آپ کی جان اور مال کو کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں اپنے ملک واپس جاؤ اور وہاں کی تعمیر و ترقی میں بھرپور کردار ادا کرو تاکہ ہم بھی دیکھ کر اس کی ترقی میں خوشی محسوس کریں دوسری اور اہم بات یہ وقت سیاست کا نہیں میں مولانا فضل الرحمن صاحب کی سیاسی بیان کی پرزور مزمت کرتا ہوں وہ کبھی کشمیر اور کبھی اغوان پر سیاست کرتے ہیں یہ وقت سیاست کا بالکل نہیں خدا خدا کر کے ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایک بہترین ناڈل اور عظیم سے پسالار آسے منیر کی صورت میں دیا ہے آپ سب سیاستدانوں کو چاہیے کہ آپ اس سپسالار کے ساتھ کندہ سے کندہ ملا کر اس نے جو پاکستان کی بدحالیوں کی جڑ میں سے ایک جڑ کی نشاندہی یہ اغوان مہاجرین کی صورت میں کی ہے اس کے ساتھ مل کر ان اغوان مہاجرین کو بہترین باعزت راستہ دے کر ان کو اپنے ملک واپس بھیجیں میری تمام سیاسی قابلین سے تمام اس وقت آپ کے پاس اور بہت سارے الیکشن کا ایشو ہے اور بہت سارے ایشوز ہیں خدارہ اس اغوان مہاجرین پر سیاست نہ کریں تمام اکابلین کندے سے کندہ ملا کر اس سپسالار کے ساتھ ان اغوان مہاجرین کو بہترین اور محفوظ راستہ دے کر ان کو اپنے ملک بھیجیں دوسری بات اسرائیل اور فلسطین کے جنگ کے حوالے سے کرنا چاہ رہا ہوں پاکستان فلسطین کے ساتھ اظہارے یک جہتی کرتا ہے اسرائیلی قابض فورس سے فلف اور مطالبہ ہے کہ وہ اس جنگ کو روکے عالمی برادری ہنگامی بنیادوں پر ایکشن لے اور فلسطین میں دیر پا امن کے لیے اپنا کردار ادا کرے